اسلام علیکم سنڈس کلاس ٹین فزیکس اور ہمارا لیکچر ہے آج کا لیکچر نمبر سیونٹین آئیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سنڈ ساونڈ کی جو اگلی پروپرٹی ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے پچ پچ ساونڈ کی ایسی پروپرٹی ہے جس کی بیس پر ہم شریل اور گریف ساونڈ میں فرق بتا سکتے ہیں میز دا کریکٹرسٹکس آف ساونڈ بائی بچ وی کنڈ ڈسٹنگوش بیٹوین شریل اور گریف ساونڈ باریک اور موٹی آواز میں فرق بتائی جانے والی پروپرٹی کو ہم پچ کہتے ہیں سنڈ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فریکوینسی پر جتنی زیادہ فریکوینسی ہوگی اتنی زیادہ پچ ہوگی نارملی دیکھا گیا ہے کہ فریکوینسی آف وائس اوف لیڈیز اینڈ چلڈرن is higher as that of men آگے ہم بات کرتے ہیں ساؤنڈ کی اگلی پروپرٹی جو کہ ہے کوالٹی آف ساؤنڈ کی کوالٹی کیا ہے ساؤنڈ کی کوالٹی کا مطلب یہ مطلب ایسی ساؤنڈ کی خصوصیات جس کی بنیاد پر ایک جیسی پچ اور ایک جیسی لاؤڈنیس والی ساؤنڈ میں ہم فرق بتا دیں تو دیٹ پروپرٹی اس کوالٹی آف ساؤنڈ اس کی اگزیمپل کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کنسیڈر کریں کہ ہم کمرے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور کمرے کے اندر دو انسٹرمنٹ اس ٹیم پلے ہو رہے ہیں ڈیٹ اس فلیوٹ این پیانو فلیوٹ این پیانو کمرے کے باہر کھڑا ہوا بندہ بڑے ایزیلی جو ہے فلیوٹ اور پیانو کی نورٹس میں ڈیفرنسییشن کر لے گا بیکوز دونوں کی کوالٹی آف ساؤنڈ میں فرق ہے دونوں کی نورٹس میں فرق ہے تو ایسی پروپرٹی جس کی بیس پر ایک جیسی آواز کی لاؤڈنیس اور ایک جیسی پچ میں فرق بتایا جا سکے دیکھ پروپرٹی اس کالڈ دا کوالٹی آف ساؤنڈ کوالٹی ڈیپینڈ کرتا ہے ساؤنڈ کے نورٹس پر ہر انسٹرومنٹ میزیکل انسٹرومنٹ ڈیفرنٹ نورٹس پروڈیوز کرتا ہے جس کی بیس پر ہم آسانی کے ساتھ ان کو ڈیفرنسی ایٹ کر سکتے ہیں سن آگے بات کرتے ہیں ساؤنڈ کی انٹینسٹی ساؤنڈ انرزی پاسنگ پر سیکنڈ ہوا یونٹ ایریا کسی بھی یونٹ ایریا سے کسی سپیسیفک ٹائم میں جتنی ساؤنڈ ویو پاس کرتی ہیں اور وہ ایریا جو ہے ساؤنڈ ویوز کی ڈیریکشن کے پرپینڈکلر ہو تو دین دیس اس کالڈ انٹینسٹی آف ساؤنڈ کسی یونٹ ایریا سے جو کہ ساؤنڈ کی ڈیریکشن کے پرپینڈکلر پڑا ہو اس میں سے گزرنے والی ساؤنڈ ویوز کی جو تداد ہے دین اس کالڈ انٹینسٹی آف ساؤنڈ انٹینسٹی آف ساؤنڈ کا ساؤنڈ یونٹ ہے وارٹ پر سکیر میٹر وارٹ پر سکیر میٹر ویو مین وارٹ پر سکیر میٹر ایک امپورٹن چیز ہم رینج دیکھتے ہیں کہ انسانی کان جو ہے وہ کتنی انٹینسٹی کی آواز کو سن سکتا ہے اور کتنی میکسیمم لیمٹ ہے اس کی یعنی یہ ہمارے پاس مینیمم لیمٹ ہے اور یہ ہمارے پاس maximum limit ہے انسانی کا minimum limit ہے وہ 10% minus 12 watt per square meter اور maximum limit جو ہے 1 watt per square meter ان دونوں intensities میں سے 10% minus 12 کو ہم as a reference intensity بھی کہتے ہیں جس کو ہم zero bell کہتے ہیں جس کو zero bell کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جسس سائنٹسٹ نے intensities کے بارے میں ہمیں کنسپس دیا تھا اس کا نام تھا eleکزینڈر گرہام بیل that is why 10% minus 12 کو جس کو ہم ریفرنس انٹینسٹی لیتے ہیں اس اس آلسو کار دا زیرو بیل سو جو پورشن آج ہم نے پڑھا وہ دیکھ لیجیے پچ اور اس کے بعد پچ کی ڈیپینڈنسی فریکوینسی پر کوالٹی اور اس کے بعد اس کی اگزیمپل نیکس ہم نے جو پڑھا وہ انٹینسٹی کی دیفنیشن انٹینسٹی کا یونٹ اس کے بعد انٹینسٹی کی رینج اور انٹینسٹی کے بارے میں ایک کنسپ تھا جو زیرو بیل کا وہ پڑھا جس ہم نے آگ یہاں تک پڑھا آگے اس کی ڈیٹیل اگلے لیکچر میں پڑھیں گے سر اردو میڈیا والے سورٹ دیکھئی جیے پیچ آف دا ساؤن ڈیفینیشن اور اس کی ڈیپینڈنسی دین کوالٹی آف ساؤن اس کی اگزیمپل انٹینسٹی آف ساؤن اس کا یونٹ اور اس کے بعد کچھ انٹینسٹی کے بارے میں میں نے آپ کو رینج بتائی تھی میکسیمم اور مینیمم وہ ہے اور زیرو بیل کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا یہ جو تھا آج کا ہمارا ٹاپک باقی اس کی نیکس جو ڈیٹیل ہے انٹینسٹی آف ساؤن کی وہ اگلے لیکچر میں ہم کور کریں گے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ